بٹ پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ کہ موت کو کسرت سے یاد کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب موت کو بھول جاتا ہے جو کہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے ایک اٹل حقیقت ہے سب مانتے ہیں کوئی ایتھیسٹ بھی ہو وہ بھی یہ مانتا ہے کہ we have to die سو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہماری موت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے قبر میں کیا ہوتا ہے تو قبر کے حوالے سے انشاءاللہ ایک حدیث میں آپ سب سے شیئر کرتا ہوں پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ بہت لمبی حدیث ہے لیکن میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو بیسیکلی کرکس ہے اس حدیث کا اذا دخل المیت القبر جب میت کو قبر میں لے جایا جاتا ہے یعنی جب روح آسمانوں پہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے یہ حدیث میں آتا ہے کہ ساتوں آسمان چڑھتی ہے روح پھر اللہ تعالیٰ تک لے جایا جاتا ہے لیکن اللہ کی پریزنس میں پیش کیا جاتا ہے اور اللہ اگر اس سے راضی ہے تو اللہ کہتے ہیں اس کو لے جاؤ میں اس سے راضی ہوں اگر اللہ ناخوش ہے راضی نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اس کو پھینک دو یہاں سے اور پھر اونچائی سے اس کو پھینکا جاتا ہے روح کو قبر تک تو جب میت کو قبر میں لائے جاتا ہے یعنی اب اس کے سوال جب شروع ہونے والے ہیں تو قبر میں اس کو میت کو سورج غروب ہوتا دکھایا جاتا ہے جیسے اثر کے ٹائم پہ نہیں آپ نے دیکھا سورج جب غروب ہو رہا ہوتا ہے ایک دم خیال آتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے فَيَجْلِسُوا يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ تو وہ اپنی آنکھیں ملتا ہے جیسے ہم سو کر اٹھتے ہیں نا اپنی آنکھیں ملتا ہے تو وہ اپنی آنکھیں ملتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے وَيَقُول تو وہ کہتا ہے دَعُونِ اُسَّلِّ کہ مجھے نماز پڑھنے دو اثر کا وقت جا رہا ہے مجھے نماز پڑھنے دو تو فرشتے مسکرا کر کہتے ہیں کہ وہ ٹائم ختم ہو چکا ہے نماز کا ٹائم اب ختم ہے اب نماز نہیں پڑھنی اب حساب کتاب ہوگا تو سکولرز یہ حدیث کوٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دس شورز کے اس بندے کی پریفرنس کیا تھی اس کی فکر کیا تھی جب وہ دنیا میں تھا سورج غروب ہوتے ہی اسے پہلا خیال یہ آیا ہے کہ میری نماز نہ رہ جائے کہیں اثر کی نماز نہ رہ جائے تو میں اثر کی نماز پڑھ لوں اس کے بعد بات چیت کرتے ہیں یعنی اس کا کانشیس ابھی تک نماز کے اندر اور یہ چیز بہت سے میڈیکل ڈاکٹرز بتاتے ہیں میں ایک لیکچر سن رہا تھا ایک سکولر کا انہوں نے بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سے ڈاکٹرز کو لیکچرز دی ہیں ڈاکٹرز میری محفل میں آتے ہیں تو ڈاکٹرز نے مجھے خود بتایا ہے کہ جو لاسٹ کانشیسنیس میں بندے کے چیز ہوتی ہے جو اس نے سب سے زیادہ دنیا میں کی ہوتی ہے ڈیتھ کے ٹائم پہ وہی چیز نکلتی ہے اور واللہ ہی اس نے خود بتایا ڈاکٹرز نے خود بتایا کہ کچھ جو مریض ہوتے ہیں گانے گا رہے ہوتے ہیں یعنی اٹھ تا ٹائم آف ڈیتھ گانوں کے لیرکس نکل رہے ہوتے ہیں تو یہ میڈیکل سائنس بھی یہی بتاتی ہے کہ ہمارے نیورونز کے کنیکشنز سٹرونگ جب بن جائے نا کسی چیز کے حوالے سے ظاہر ہے ایک بندہ ایک خاص محفل میں بیٹھ رہا ہے اس میں ایک خاص طرح کی باتیں سن رہا ہے یا کر رہا ہے تو اس کے نیورونز کے کنیکشنز ان باتوں کے مطابق بن جائیں گے اور پھر اس کے کانشیسنیس میں وہی چیز ہوگی اور جب بھی وہ انکانشیس ہونے لگے گا تو کانشیس کی وہی چیز ریپیٹ ہوگی جو اصل میں وہ کرتا ہے یہ تو پکی والا ہے تو یہ وہ شخص ہے جس نے نماز کو بہت فوقیت دی دنیا کی زندگی میں اور اس کی فکر ہی یہ تھی کہ میری نماز نہ نکل جائے نماز نہ نکل جائے تو یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے لیے نماز میٹر کر دی تو دنیا کی زندگی میں اس لیے قبر میں جا کر بھی اسے یہی خیال آیا کہ ہائے میری اثر کی نماز نہ نکل جائے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ